بازار نہ اپنے بچوں کو نہیں لے کے جائے گا نہیں لے کے جائے گا کس جگہ پہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شاپنگ سیکھے اور اس کو اسکل آسل ہو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کہاں لے کے جائیں سبزی خریدنے کے لیے جو تھیلوں پہ سبزی ملتی ہے پھل خریدنے کے لیے جو تھیلوں پہ پھل ملتے ہیں اور نرسری جہاں پھول اور پودے ملتے ہیں ان جگہوں پہ آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں اگر آپ نے بچے کو بائنگ کا ایکسپیرینس دینا ہے اگر مجبوراں لے کے جانا ہی ہے انہیں کسی سوپر اسٹور پہ اور تو پھر ان کو پہلے سے چیزیں ڈیفائنڈ ہو اور جو آپ چیزیں بائنگ کریں گے اس کا ایک پیپر ہو بہت ساری چیزیں جو بچے وہاں کہیں گے ہم یہ لے لیں ہم یہ لے لیں اس کا ایک جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ میری لسٹ میں نہیں ہے وہ کہے گا کہ یہ ان سے کہہ نہیں یہ میری لسٹ میں نہیں ہے اگر انہیں بھی کچھ لینا ہے اور جب بھی کبھی لینا ہے اس کو بھی پہلے سے پلان کر کے جائیں یعنی وہ چیز دیکھیں اگر ہم ایک ریسرچ کریں کسی بھی سوپر اسٹور سے جو لوگ سامان خرید کے نکل رہے ہیں ان سے ایک سوال کریں وہاں ایک ریسرچر کھڑا کر دیں اور ایک سوال کریں صاحب یہ بتائیے جو کچھ آپ خرید کے نکلے ہیں ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے جب انٹر ہوئے تھے تو آپ کا ارادہ نہیں تھا آپ کا پلان نہیں تھا لیکن آپ نے خرید لی تو کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ خرید کے نکلے جو انہیں خریدنا نہیں تھا ٹھیک ہے تو کتنا یہ پرابلم یہ امپلسیو بائنگ ہے اس کو ریزسٹ کریں لیکن اگر کبھی لے کے جانا پڑ گیا ہے اور اس نے ایک ایسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ مجھے یہ چاہیے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے اچھی ہے یا غلط ہے اگر یہ اچھی نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا اس نے کہا نہیں ہے چاہیے اب اس نے رونا دھونا شکر کر دیا تو آپ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہوتا ہی ہے کہ جب بچے بات نہیں مانتے تو آپ جو ہیں وہ شاؤٹنگ کرتے ہیں آپ سختی کرتے ہیں آپ آنکھیں دکھاتے ہیں آپ ہاتھ ہاتھ موڑتے ہیں ایسا کوئی حرکت نہیں کرے وہ رو رہا ہے آپ اچھا آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ یہ لے لیں اچھا لیکن میں نہیں دلا ہوں بہت رسپیکٹ فولی بہت پولائٹلی آپ نے اپنا فرم سٹینس بار بار بتانا ہے رونے لگے تو آپ گلے لگا لیں پیار کریں اور اس کو کہیں میں پھر بھی نہیں دلا ہوں گود میں لے لیں لیکن وہ اگر بعض بچے ہوتے ہیں جو زمین پر لیٹ کے ٹانگیں مارتے ہیں ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ یہ کام کر لیں جب آپ یہ تھک جائیں مجھے بتائی گا پھر میں گود میں لے لوں گا آپ برا نہیں مانیں آپ اس کو گلے لگائیں وہ جو کر رہا ہے کرنے دیں اردو میں ایک لفظ ہے فزیتہ سنائے آپ نے فزیتہ مچانا وہ فزیتہ مچائے گا آپ اس پہ بالکل مائن نہیں کریں دیکھیں وہ ایک صدمے سے دو چار ہے آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر دیکھیں اگر وہ یہ چیز لے لے گا تو خطرے سے دو چار ہو جائے گا یہ چیز نہیں ملی ہے تو صدمے سے دو چار ہو رہا ہے تو آپ خطرے اور صدمے میں بہتر ہے کہ صدمے سے دو چار ہو جائے دیکھیں ایک غلط چیز ہے میں ایک ڈبے کا جوس اس کو دے دوں جو اس کا ڈائیجیسٹیف سسٹم کرپٹ کر دے اس کے ڈائیجیسٹیف انزائم کے لئے ٹھیک نہ ہو میں یہ چیز نہیں دلانا چاہتا اس کے نتیجے میں دیکھیں دو آپشنز ہیں اگر میں یہ چیز دلاؤں گا تو خطرے سے دو چار ہوگا اگر نہیں دلاؤں گا تو صدمے سے دو چار ہوگا آپ ان دو میں کیا چیز چوز کریں گا آپ کہیں ٹھیک ہے بیٹا تھوڑا سا دکھ منالو لیکن اس چیز سے محفوظ ہوگا گلے لگا لیں اسے پیار کر لیں لیکن اس کے ساتھ آپ جو ہیں آپ کا رویہ جو ہے وہ ریسپیکٹفل ہونا چاہیے ایسے منع کریں موسیقی موسیقی